اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں راہول گانڈی کی سزا پر روک لگا دی گئی ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے راہول گانڈی کی سزا پر روک لگا دی گئی ہے مودی سر نے معاملے میں یہ سنوائی سپریم کورٹ میں چل رہی تھی ابھی جو خبر سامنے آئی ہے راہول گانڈی کی سزا پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے راہول گانڈی کو دو سال کی سزا سنائی گئی تھی مودی سر نے معاملے میں مانانی کا یہ معاملہ درج ہوا تھا اس کے بعد یہ معاملہ ہائی کورٹ پہنچا سپریم کورٹ پہنچا ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے بیگ بریکنگ نیوز آ رہی ہے ایک سپریم کورٹ نے ٹپڑی کی ہے کہ ٹرائل کورٹ نے کیسے میکسیمم سزا دے دی ایک بڑی گلتی ہے دوسری بڑی خبر ابھی جو سامنے آ رہی ہے کہ راہول گاندھی کو جو دو سال کی سزا سنائی گئی تھی اس پر سپریم کورٹ نے روک لگا دیا اب آگے اور کیا فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کی طرف سے کیا ٹپڑی ہوگی جلدی ہم آپ تک اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں لیکن اس وقت کی یہ بڑی خبر اور سیدھا رکتے ہیں سیدھا رکتے ہیں میرے سیوگی پرباکر مشرا کا پرباکر ذرا اپ ڈیٹ بٹائیں اپ ڈیٹ بتائیں کہ سب کے نگاہے راہول گاندھی کے رازنیتیق بھوششے پر ٹکی ہوئی ہیں کہ فیصلہ جو آئے گا اس کے بعد تیہ ہوگا کہ راہول گاندھی کا رازنیتیق کریئر آگے کیا ہوگا کیا سپریم کورٹ نے کہا ہے دیکھیں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ایک طرح سے کہیں کہ بھارتی سیاست کے لیے بہت احتیاطک فیصلہ ہے راہول گاندھی کی دو سیدھی پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے دو سیدھی پر روک لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب راہول گاندھی کی سیدھی پرونربھال ہو سکتی ہے اور راہول گاندھی اگلا لوگ سبھاو چناؤ بھی لڑ سکتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کیونکہ کانگریس کے لیے نہیں کیونکہ راہول گاندھی کے لیے نہیں بھارتی لوگ تندکیری بھارت کے سیاست کے لیے ایک بہت بہت بڑی خبر ہے کیونکہ ایک بہت بہت بڑی خبر ہے کیونکہ سپریم کورٹ اور اگر راہول گاندھی کو راہت نہیں دیتا تو نکیول راہول گاندھی کا اگلے آٹھ سال کے لیے سنسد میں جانے کا کوئی اوسط نہیں ملتا اور ساتھی ساتھ چکی راہول گاندھی اوپوزیشن کے نیتاں ہیں نکیول کانگریس کے نیتاں ہیں جس طرح سے گٹ بندھن بنا ہے انڈیا کا گٹھن ہوا ہے راہول گاندھی کو اس میں بھومی کا ہے ایسے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کافی مہتپور رکھتا ہے سپریم کورٹ نے ایک ٹھپڑی جرور کری ہے درشکوں کے سمجھنے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ راہول گاندھی کا جو بیان تھا وہ آپتی جنک تھا موڈی سرنیم کو لے کر راہول گاندھی نے جو بیان دیا تھا وہ آپتی جنک تھا لیکن راہول گاندھی کو جو میکسیمم سجا دی گئی ہے اس سجا سے نہ کیول راہول گاندھی کے بیکتگت ادھکار کا حنن ہوا ہے بلکہ یہاں کیول ایک آدمی کے بیکتگت ادھکار کا مسئلہ نہیں ہے اس سے ان کروڑوں لوگوں کا ادھکار جو کی سنسد کو میں راہول گاندھی ریپریجنٹ کرتے ہوں لوگوں کا تو ایک چھتر بیسیس جو وائناڑ جیسے آپ سب کو پتا ہے درشکوں کو کہ وہاں کے لوگوں کا جو پرتنیت ہونا چاہیے سنسد میں وہ بادیت ہوا ہے اس میکسیمم سجا کے پراؤدھان ہونے کے چلتے اور اگر میں کہوں کہ سپریم کورٹ نے جو راہول گاندھی کو یہ ریایت دی ہے وہ مہج اس لیے دی ہے کہ کورٹ نے یہ کہا کہ اگر راہول گاندھی اس فیصلے سے میکسیمم سجا کے فیصلے سے اگر کیول اس کا اثر راہول گاندھی پر پڑتا تو کورٹ شاید اس میں دکھل نہیں دیتا لیکن چونکہ اس فیصلے سے راہول گاندھی پر ہی اثر نہیں پڑ رہا ہے ایک چھتر کے لوگوں جنتہ ووٹرز کے ادھکاروں پر اثر پڑ رہا ہے اس لیے کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے باقی ہمارے درشکوں کو یہ پریشت بھومی پتا ہے کہ اگر دو شدھی پر روک ایک ہی سر تھی تاہول گاندھی کی سدستہ بحال ہونے کی وہ تھی دیو شدھی پر اسٹے دو شدھی پر روک کنوکشن پر روک سجا پر روک نہیں کنوکشن پر روک اور کورٹ نے ایک اور بات گئی کہ ٹرائل کورٹ تھا یا ہائی کورٹ تھا دونوں عدالتوں نے میکسیمم سجا دیا تو لیکن کسی بھی کورٹ میں کسی بھی جج نے یہ بات نہیں بتائی کہ آخر وہ وجہ کیا تھی جس سے میکسیمم سجا چونکہ اس ماملے میں میکسیمم سجا کا پرادھان دو سال ہی ہے تو وہ میکسیمم سجا کیوں دیا گیا اس کا رجنی اس کا کارن ہائی کورٹ نے دیا تو سپریم کورٹ نے اس پر ٹپڑی کی ہے لیکن ایک بار پھر میں کہہ دوں کہ سپریم کورٹ نے ایک بات جرور کہی ہے کہ راحل گاندھی نے جو بیان دیا وہ گلت تھا لیکن راحل گاندھی کو میکسیمم سجا دیا جانا بھی گلت تھا اور اس سے کیول راحل گاندھی کے ادھکار پر اثر نہیں پڑ رہا تھا پڑ رہا ہے بلکہ چونکہ وہ نیتا ہے سانسدھ ہیں ان کے چھتر کے لوگوں کے ادھکاروں پر اثر پڑ رہا ہے اس لیے کورٹ نے راحل گاندھی کی آجکہ کو ایلاو کیا یعنی دو ششدھی کنوکشن پر اسٹے لگا دیا اور کنوکشن پر اسٹے کا مطلب ہوا کہ اب راحل گاندھی پنربحالی سدن میں سانسد میں پنربحالی کے اپلیکیشن دے سکتے ان کی پنربحالی ہو سکتی ہے اور یہ اس لحاظ سے مہتپنڈ ہے کہ دوہزار چوبیس کا لوگ سواہ چناؤ ہے اور دوہزار چوبیس کے لوگ سواہ چناؤ سے پہلے اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر کنگریس کے نیتا کے طور پر راحل گاندھی کا سدن میں رہنا بہت جروری تھا تو یہ ایک طرح کہے کہ نہ کبھل راحل گاندھی کے لیے بلکہ کنگریس کے لیے اپوزیشن کے لیے یہ سپریم کورٹ کی خبر پہت بڑی راحت کی خبر ہے ربی ٹھیک ہے